میرا شوہر اپنی کزن میں دلجسپی لے رہا تھا جو ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی میں بھی اس دلجسپی کو اور بڑھانا چاہتی تھی سمن کو چوٹ لکنے کے بعد تو عدیل سمن کے جسم کو دیکھنے کے لیے ترستہ رہتا تھا سمن کی گوری ٹانگیں دیکھ کر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا میں نے اس پر بھی موہ لگانا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ مساج کرنے لگی ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے میں تیچھیں نظر سے اپنے شوہر ادیل کی طرف دیکھا تو اب بھی چور نظروں سے سمن کی گوری ٹانگوں دیکھ رہا تھا مجھے اس شیطانی اور گندے کھیل میں عجیب سا مزہ مجھ رہا تھا میں مساج میں مزید وقت لگا رہی تھی تاکہ ادیل سمن کی برہنہ ٹانگ سے اپنی آنکھیں سیکھ سکے میرے دماغ میں ایک اور شیطانی خیال آیا جس سے میں ادیل کو سمن کی نرم اور ملائم ٹانگ مزید اور قریب سے دکھا سکتی تھی میں نے اپنے پاس پڑی ہوئی موو نیچے گیرا دی اور تھوڑی دیر بعد ادیل کو باز دی کہ مجھے موو نیچے سے اٹھا کر دو میں نے یہ بات ادیل کی طرف بننا دیکھے رہی ہوئے کہی اور دیل ایسے اٹھا جیسے کسی خواب سے جاگہ ہو اور پھر ہماری طرف بڑھا اتنی دیر میں میں نے سمن کی دوسری ٹانگوں بھی مساج کر رہی تھی سمن کو جیسے اب در سے سپون مل رہا تھا لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی ادیل میری طرف آیا اور نیچے سے موو اٹھا کر مجھے دینے لگا لیکن میں نے پلان کے مطابق دیل کو بھی نہ دیکھے سمن کی دوسری ٹانگ کی طرف شارہ کرتے ہوئے کہا یہاں لگا دو دیل ہی دیل میں بہت خوش ہو رہی تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ادیل کا کیا ریاکشن ہوتا ہے سمن کی ٹانگیں اتنا کرید سے دیکھتے ہوئے دوسری طرف چپ چاپ معصوم سمن آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بھابی کیسا شیطانی کیم کھیر رہی تھی آہستہ آہستہ ادیل نے ہاتھ پڑھا کر سمن کی ایک ٹانگ کے اوپر سے دوسری ٹانگ کے اوپر سے موو لگانا لگی میری نظر اس کے ہاتھ پر تھی اس پر ہلکی ہلکی لذش محسوس ہو رہی تھی دوسری ٹانگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ادیل کا ہاتھ سمن کی پہلی ٹانگ کو ٹچ کرنے لگا میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ لال ہونے لگا تھا موو لگا کر ادیل نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور موو کو ٹیبل پر رہ کر دوسری طرف پیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا مگر اب بھی اس کی نظریں سمن کی گوری ٹانگوں کو چوری چوری دیکھ رہی تھی تھوڑی دیت چپ رہنے کے بعد ادیل نے کہا آخر ہوا کیا تھا جو تم اس طرح گر گئی سمن بولی وہ میرا پاؤں پانچے میں پھینس گیا تھا اس کی وجہ سے میں گر گئی تھی مجھے تو جیسے موقع مل گیا میں نے کہا گرنا ہی تھا تم نے جو اتنے بڑے بڑے پانچو والی شلوار جو پہنی ہوئی ہوتی ہے قرآن فیشن والی کتنی بار کہا ہے کہ محول اور فیشن کے لحاظ سے ڈریسنگ کیا کرو میں نے اسے پیار سے ڈانتے ہوئے کہا دیل نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہی تو کہہ رہی ہے تمہاری بھابی اور مجھے کہا تمہارا ہی کام ہے اس کو سمجھاؤ کہ شہر میں کس طرح رہا جاتا ہے میں نے کہا مجھ پر کیوں غصہ کرتے ہو پوچھ لو اس سے کتنی بار کہا ہے اس کو کہ میری طرح ڈریسنگ کیا کرو لیکن یہ ڈرتی ہے تم سے کہ بھئیہ نراز ہو جائے گے اس طرح کی ڈریسنگ سے دیل نے کہا اس میں نراز ہونے والی کونسی بات ہے وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے ایک حاد میں رہ کر میں نے کہا یہی تو میں بھی اس کو سمجھاتی ہوں کہ میں بھی موڈرن قسم کے کپڑے زیبتن کرتی ہوں کبھی تمہارے بھئیہ مجھ سے تو نراز نہیں ہوئے یہ باہر کچھ ایسا ویسا ہے جس سے تم ڈرتی ہو سمن بولی اچھا بھابی اب بس بھی کریں کیوں وار لگانے لگی ہو بھئیہ کے سامنے سمن کی اس بات پر میں اور ادیل دونوں ہنسنے لگے میں محسوس کر چکی تھی کہ ادیل کو سمن کی گوری گوری ٹانگوں کو دیکھنا اچھا لگا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر سمن بھی میری طرح ڈریسنگ کرے تو ادیل کی تو حالت خراب ہو جائے گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ وہ کیسے روکتا ہے خود کو سمن پر نظر ڈالنے سے میرے دل میں صرف اور صرف ایک شرارت تھی کہ ایک سمن کو اس کے سامنے مارڈرن کروں اور دیکھوں گے وہ کس حد تک ضبط کر سکتا ہے کس حد تک جا سکتا ہے سمن کے جسم کو دیکھنے کے لیے کچھ دن سے ایک سمن کو کالے سے چھوٹی کرنی پڑی اور وہ گھر پر ہی رہنے لگی میں روزانہ اس کو موگ لگا کر مالش کرتی تھی لیکن میری کوشش رہتی تھی کہ میں اس کے ادیل کے سامنے ہی اس کی ٹانگوں کی مالش کروں تاکہ اس کو سمن کی ٹانگوں سے آنکھیں سیکھنے کا موقع مل سکی ادھر ادیل کا بھی یہی حال تھا جب بھی میں اس کی ٹانگوں کو کریم لگاتی وہ آس پاس ہی بھڑکتا پھرتا رہتا اسی دوران میں نے سمن کو ایک جینز لا کر دی اس نے بہت ہی خوشکل سے ایک لانک شرٹ کے ساتھ پہن لی میں نے بھی اس کو ٹی شرٹ پہنے پر مجبور نہیں کیا سوچا چلو شروع تو کرے ایک دن اس کو فینسی کپڑے بھی لا دوں گی جب دیل جاوب سے واپس آیا تو سمن باہر ہی نہیں آ رہی تھی اس جینز میں بڑی مشکل سے وہ باہر آنے پر راضی ہوئی لیکن اس کا چہرہ شرم سے لال سرک ہو رہا تھا اور وہ نظریں اوپر نہیں اڑھا رہی تھی اس کی شرٹ نے اس کی جینز کو پورا چھپایا ہوا تھا صرف نیچے سے ہی نظر آ رہی تھی جب باہر آئی تو اپنی شرٹ کو وہ اپنے جسم سے چھپا رہی تھی وہ نیچوں کو کھینچ رہی تھی اور اپنی جینز کے نچلے حصے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی دیل نے اس کو دیکھا تو پہلے بہت حیران ہوا پھر زور سے ہنسنے لگا اس کو دیکھ کر بھی میں ہنسنے لگی اسے سمن کا چہرہ شرم سے اور بھی لال ہو گیا اس کا چہرہ روحانسہ ہو گیا میں نے کہا دیکھ لو عدین آج بڑی مشکل سے پینڈو سمن کو جینز پہنائی ہے اور اس کو تو شرم ہی نہیں جا رہی دیکھو تو صحیح کیا خرابی ہے اس جینز میں جو اس نے پہنی ہوئی ہے تین نے سمن کو اوپر سے نیچے تک باور دیکھا اور کہا نہیں یار کوئی خرابی نہیں ہے بالکل پرفیکٹ ہے سمن تم ایسے ہی گھبرا رہی ہو ارے تم نے اس کو کوئی شرٹ لے کر نہیں دی کیا میں نے کہا وہ بھی لے دینی تھی اس کو لیکن آپ کی سمن محترمہ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ٹی شرٹ میں نہیں پہنوں گی اس لئے میں نے ٹی شرٹ نہیں لی عدین نے کہا اچھا لے دینا کسی دن ابھی ارام کرو کیوں پیشان ہو رہی ہو یہ تو آج کل کی ہر لڑکیاں پہنتی ہیں پھر ہم نے کھانا کھایا وہ پھر ہم سب اپنے اپنے روم میں آگئے دھیرے دھیرے سمن کو جینز کی عادت ہونے لگی اور آسانی سے گھر میں جینز پہنے لگی ایک دن میں اور سمن دونوں گھر پر اکیلے تھے عدیل کے کام پر جانے کے بعد جب میں ہم دونوں کام سے فارغ ہوئے تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا میں نے ایک بلیک ریر کی اپنی چھوٹی سی لیگی نکالی اور سمن کو اپنے کمرے میں بلایا جب وہ آئی تو میں نے اس کو کہا دیکھو سمن دیل بھی اس وقت گھر پر نہیں ہے تو مجھے یہ پہن کر دکھاؤ سمن شرم سے لال ہو گئی اور انکار کرنے لگی لیکن میں نے آج اس کی بات نہ ماننے کا پھکا ارادہ کر لیا تھا جب میں نے زیادہ اسرار کیا تو وہ مان گئی اور میری بلیک لیگی لے کر باتفو میں چلی گئی کچھ دیر بعد سمن میری بلیک رنگ کی ٹائٹ لیگی پہن کر باتفو ان سے باہر آئی اور باتفو ان کے پاس کھڑی ہو گئی اس کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں اور ٹائٹ بلیک لیگی سمن کی خوبصورتی پر بے حد پیاری لگ رہی تھی سمن مجھ سے دور نظریں چکا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے شہرے پر ایک شرمیلی سی مسکان تھی میں نے سمن کو اپنے پاس آنے کا کہا اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی میں نے سمن کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیٹھ کے پاس لے آئی میں نے سمن کو اپنے پاس پٹھا کر کہا دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو اس میں تم ایک دو بار سمن نے مجھے کہا بھی کہ بھاپی میں کپڑے تطیل کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نے بڑی مشکل سے سمن کو راضی کر لیا تھا کہ آج وہ دیل کو بھی لگی پہن کر دکھائے گی جیسے ہی ادیل نے دروازے کی بیل بجائی تو سمن نے مجھے کہا کہ آپ ہی دروازہ کھولو اور خود کچن میں روک لکھی میں نے ایک نظر اس کو دیکھا دروازہ کھولنے کے لئے چلی گئی دروازہ کھول کر ادیل بائیک پارک کرنے لگے تو میں ادیل سے کہا دیکھو ادیل آج تمہاری سمن نے بہت مشکل سے لگی پہنی ہے تم سے بہت ڈر رہی تھی تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی نہ ہی تم نے سمن کو کچھ کہنا ہے اور نہ ہی کوئی کمنٹ کرنا ہے اور اس کی طرح ایسے ہی نارمر رہنا جیسے روز ہوتے ہو اور تاکہ سمن کی عادت ہو جائے اس نے ہی ڈریسنگ کی اور اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بات کی تو وہ دوبارہ سے اپنی پرانی والی لائف میں چلی جائی گی مجھے پتا تھا کہ ادیل کو سمن کو لیگی میں دیکھ کر خود پر کابو پانا مشکل ہوگا لیکن میں خود اس کو تھوڑا تڑپنا چاہتی تھی اور دوسری بات یہ بھی سچ تھی کہ میں خود بھی اس کو عادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ آسانی سے آئندہ بھی ایسے کپڑے پہن سکے اور اس سے زیادہ اوپن کپڑے پہن سکے بہرحال ادیل نے میری بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے اندر ادیل اپنے روم میں جا کر چینج کرنے لگا اور وہ فریش ہو کر واپس آ گیا اور لنچ کرنے بیٹھ گیا میں کچن میں گئی اور برطن لے آئی اور پھر سمن کو کھانا کھانے کے لیے بولا اور میں ادیل کے پاس بیٹھ کر سمن کا آنے کا انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد سمن کھانا لے کر آئی تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی ادیل نے اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا لی اور اخبار دیکھنے لگا پھر سمن نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی ہم تینوں نے عام روٹین کی طرح کھانا شروع کر دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے سرے پر موجود پریشانی کے جو اثار تھے وہ بھی ختم ہونے لگے اور وہ کافی پرسکون ہو گئی کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ ادیل اب اس کو کچھ نہیں بول رہا وہ سب عام روٹین کی طرح ہو رہا ہے کھانے کے دوران میں نے سمن کو ایک دو بار کچھن میں بھی بھیجا پانی اور کچھ دورست دوسرا سمان لینے تاکہ دیل کا رد عمل دیکھ سکوں اور وہ سمن کو ٹائل لیگی میں دیکھ سکے ادیل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس میں اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے سمن کچھ بھی پہنے اور اس نے کیا پہنا ہوا ہے لیکن میں جانتی تھی کہ ادیل کا کتنا شوق ہے سمن کو اس ریس میں دیکھنے کا میں نے ساری باتیں اپنے اور ادیل کے خیال میں رہنے دی اتنے میں سمن بھی کچھن سے پانی اور دیگر سمان لے کر آگئی کھانا کھا کر میں اور ادیل اپنے کمرے میں آگئے اور سمن اپنے کمرے میں چلی گئی شام کو جب ہم اپنے کمرے سے باہر آئے تو سمن نے چائے تیار کر دی اور وہ چائے لاکر دینے لگی ہم تینوں مل کر چائے پی رہے تھے اور ٹی وی بھی پیک رہے تھے ایک چیز نے مجھے بہت خوش تھی کہ سمن اب تک کپڑے تدیل نہیں کیے تھے اور وہ اسی ڈریس میں تھی جو میں نے اس کو دی تھی شاید اب وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی اور شاید اب سمن کو اس ڈریس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا میں نوٹ کر رہی تھی کہ ایدیل کی نظر بھی بار بار اس کی طرف جا رہی تھی میں دل ہی دل میں بور رہی تھی کہ دیکھو کیسے ایدیل سمن کے جسم سے اپنی نظروں کو سیکھ رہا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر میرے اندر عجیب سی لذت کی لہلیں دوڑ رہی تھی اور میں اس چیز کو آہستہ آہستہ اور آگے بڑھانا چاہتی تھی میری پلاننگ کامیاب ہو رہی تھی